کرونا اے سو پیس کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کی شامت آنے والی ہے کیونکہ پنجاب بھر میں ماسک نہ پہننے پر پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا پابلک مقامات پر تھوکنے پر بھی پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا اسے حوال سے بات کریں گے علی راہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بتائے گے اس حوال سے جبکل آج یہ کیبنٹ کمیٹی برائے کرونا کا جلاس سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کی سرپاہی میں ہوا تھا اور جلاس میں محکمہ پیمی انسکینڈری ہالکیر کی طرف سے ایک بریفنگ دی گئی کہ جو محکمہ پیمی انسکینڈری ہالکیر کی طرف سے ایسو پیس دیے گئے ان پر عمل درامت نہیں کیا جارہا اور اس حوالے سے اگر جرمانے جرمانے وہ لاغو کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید تبدیلی آ جائے تو یہ پریزنٹریشن ہے اس میں یہ بریفنگ دی گئی بھائی وزیر عبدالعیم ہیں انہوں نے بقاعدہ اس کے سبجیکٹ اپروو کر دی ہے اور ساتھ ہی محکمہ پیمی انسکینڈری ہالکیر کو احکامات دی ہیں کہ وہ پولیس کے ساتھ اور ظلئی انتظامیاں کے ساتھ مختلف شہروں کے پورے پنجاب کے ان کے ساتھ مل کر ایک میکانیزم تیار کریں کہ کس طرح اس کو امپوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو آڈیننس جاری کیا گیا تھا کوئی نائنٹین کا اس حوالے اس کے ساتھ ہی جرمانوں کو آئچ کیا جائے گا اب جو جرمانے ہیں اس میں کہا گیا کہ اگر عام شہری ماسک نہیں پینے گا تو اس کو پانچ سو روپے کا جرمانہ کیا جائے گا اور اگر کسی پبلک مقامات پر کوئی عام شہری سپیڈ کرتا ہے تو اس پر بھی وہ پانچ سو روپے جرمانہ کیا جائے گا ان کے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ ہی پبلک گرانٹس پورٹوس کے حوالے سے اگر پبلک ٹراسپورڈ امزامیہ میکمہ پیمیان سینلی ہیلس کیرکی جو ان کی طرف سے جاری کردے ہیں ایسو پیز ہیں اگر اس پر حمل درامر نہیں کرتے تو اس پر بھی جمانہ ہوگا اور اس میں بسیس مالکان کو دس ہزار اور جو ویگن مالکان ہیں ان کے لیے پانچ ہزار جبکہ جو آٹو ویڈ رکھے رکشہ ہیں دو ویلر اور سی ویلر ان کو پانچ سو پیز جمانہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو کار مالکان ہیں اگر ان کی طرف سے ایسو پیز پر حمل درامر نہیں کر جاتا تو ان کو دو ہزار روپے کا جرمانہ کیا جائے گا یہ وہ ایسو پیز ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو مارکیڈ اور کمرشل ایریاز میں تاجر برادری حمل درامر نہیں کرواتی تو ان پر بھی دو ہزار سے پانچ سو پیز پیز جرمانہ آئیت کرنے کے حوالے سے یہ پربوزہ جو آج منظور کی گئی ہے اور اس کا جلد اجلد پبلک مقامات پر تھوکنے پر بھی پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا اسے حوال سے بات کریں گے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بتائے گا اس حوالے سے جبکل آج یہ کیبنٹ کمیٹی برائے کرونا کا جلاس سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کی سرپاہی میں ہوا تھا اور جلاس میں محکمہ پیمی انسکینری ہالکیر کی طرف سے ایک بریفنگ دی گئی کہ جو محکمہ پیمی انسکینری ہالکیر کی طرف سے ایسو پیس دیے گئے ان پر عمل درامت نہیں کیا جرہا اور اس حوالے سے اگر جرمانے جرہاں وہ لاغو کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید تبدیلی آ جائے تو یہ پریزنٹریشن ہے اس میں یہ بریفنگ دی گئی اور اس میں بھائی وزیر عبدالعیم ہیں انہوں نے بقاعدہ اس کے سبجیکٹ اپروو کر دی ہے اور ساتھ ہی محکمہ پیمی انسکینری ہالکیر کو احکامات دی ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ اور ظلئی انتظامیہ کے ساتھ مختلف شہروں کے پورے پنجاب کے ان کے ساتھ مل کر ایک میکانیزم کیار کریں کہ کس طرح اس کو امپوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو آڈیننس جاری کیا گیا تھا کوئی نائنٹین کا اس حوالے اس کے ساتھ ہی اس کو مشروط کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جرمانوں کو آئیت کیا جائے گا اب جو جرمانے ہیں اس میں کہا گیا کہ اگر آم شہری ماسک نہیں پہنے گا تو اس کو پانچ سو روپے کا جرمانہ کیا جائے گا اور اگر کسی پبلک مقامات پر کوئی آم شہری سپیٹ کرتا ہے تو اس پر بھی وہ پانچ سو روپے جرمانہ کیا جائے گا ان کے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ ہی پبلک ٹرانسپورٹر کے حوالے سے اگر پبلک ٹرانسپورٹر انتظامیہ محکمہ پیمی انسکینلی ہالکیر کی جو ان کی طرف سے جاری کردائے اسو پیز ہیں اگر وہ اس پر عمل درامر نہیں کرتے تو اس پر بھی جرمانہ ہوگا اور اس میں بسیز مالکان کو دس ہزار اور جو ویگن مالکان ہیں ان کے لیے پانچ ہزار جبکہ جو آٹو ویوز رکھتے رکھشہ ہیں دو ویلر اور سی ویلر ان کو پانچ سو روپے کا جرمانہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو کار مالکان ہیں اگر ان کی طرف ہسو پیز پر عمل درامر نہیں کیا جاتا ان کو دو ہزار رفیتہ جمعانہ کیا جائے گا یہ وہ ایس اوپیز ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو مارکیڈو کمرشل ایریاز میں ساجب برادری ازرامد رامد نہیں کرواتی تو ان پر بھی دو ہزار سے پانچہ رفیتہ جمعانہ آئیت کرنے کے حوالے سے یہ پربوز اور جوائج منظور کی گئی ہے اور اس کا جلد اجلد ٹھیک ہے تفصیلات کے لئے بہت شکریہ علی رامے